دھرتی کی وہ خوبصورت جگہ جو بھارت کا حصہ ہے عرب ساغر میں موجود چھوٹے چھوٹے دیپوں سے بنا ہے لکش دیپ اس کی تصویریں خوبصورت ہیں اور جب حالی میں پی اے موڈی نے سوشل میڈے پر تصویریں شیئر کی تو پڑوسی دیش مالدیپ چڑھ گیا پچھلے کچھ دنوں میں لکش دیپ کے بارے میں کرڑوں لوگوں نے سرچ کیا ہے اسی خوبصورت تصویریں اور ویڈیو وارل آج آپ کو ہم سیدھا لکش دیپ لے کر کے جائیں گی کیسا دیکھتا ہے لکش دیپ ایکسکلوزل تصویریں ہیں آج نب بارت پر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بدانمتری ننیدر موڈی لکش دیپ پہنچتے ہیں یہاں پر نہ میں کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں کیول ایکس پر ایک پوسٹ ان کا آتا ہے جہاں پر انہوں نے لکش دیپ کی تصویروں کو ساجت دیا اس کے بعد ماضی اس میں کھنپلی بچ جاتی ہے اور بدانمتری موڈی کا یہ جو قدم ہے مخورت نیدر تور پر بھی لکش دیپ ٹوریزم کو بڑھاوہ دینے کے طور پر دیکھا دیا آج ٹائمز تاؤں نا بھارت آپ کو لکش دیپ لے کر جا رہا ہے چوپر سے کوچھی سے ہم نے یہ یادرہ شروع کی اور اب لکش دیپ کے گورتی ہم پہنچنے والے ہیں جہاں پر آپ دکھائیں گے کیسے لکش دیپ جو ہے وہ باردیر سے بھی کبصورت ہے اور کس طرح سے یہ آپ کا اگلا ٹوریزم دیسٹینیشن جو ہے وہ بہن سکتا ہے جب آپ لکش دیپ کو دیکھیں گے تو مال دیس کو بھول جائیں گے ہم جو ہے کبارتی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کوچھی سے بھی یادرہ شروع کی تھی اور مینی کوئی میں آپ کو بتا دے کہ بھارت سرکار جو ہے وہ ایک ائرپیل بنانے جا رہی ہے جو کی لیڈ کرے گی بھائیو سینا یہ نہ صرف لکش دیٹ کے ٹوریزم کو بڑھاوا دے گا بلکہ عرب ساگر اور ہند مہا ساگر جو ہے وہاں پر ملیٹری پرپس کے طور پر بھی دیکھا جائیں تو سرگلنس پر بہت زیادہ مدد ملے گی کیونکہ اسے ملیٹری کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کے طور پر جو ہے اسے دیکھا جا رہا ہے ایک سٹیٹریجی قدب جو ہے اسے دیکھا جا رہا ہے اسے لیڈ کرے گی اور یہ تصویریں ہم آپ کو لگاتا ہمارے کیامرے پر دکھا رہے ہیں کیس طرح کی خوبصورتی یہ ملیٹری کی کمپیر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکش دیٹ کی خوبصورتی ہے جو اسے دکھ ہمارے کیامرے پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کابرتی کا لائٹ ہاؤس ہے اور ساتھ ہی یہ خوبصورتی آپ دیکھیں گے کی کیا خوبصورتی ہے یہ جو ملیٹری سے لکش دیٹ کو کامپی الگ کرتی ہے آپ نے اب تک مالدیس کی تمام تصویروں کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ خوبصورتی آپ نے شاید ہی دیکھی ہوگی اسے پہلے اور ہم آپ کو لگاتا ہے ٹاپ کیو سے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹائمز تاؤنہ بھارت آپ کو لکش دیٹ کے تمام جگہوں پر لے کے جائے گا میں اپنے کیامرہ پرسن کو کہوں گی کہ آپ کو تصویریں لگاتا دکھاتے رہے ہیں خوبصورتی یہاں کی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس خوبصورتی کے کارن ہی آج مالدیس میں اکترہ سے کھلپلی پچھنی ہوئی ہے انہیں دانمنٹری موڈی کی تصویریں وہ راست نہیں آئی کیونکہ بڑی سنکھا میں بھارتی ہے ٹورسٹ جو ہے وہ مالدیس جاتے رہے ہیں لیکن اس طرح سے دانمنٹری موڈی کا ایک ایکس پرپوسٹ آتا اس کے پاس گئی نہ کہیں وہ کوئی سوچنے پر ضرور مذبور کر دیا ہے کہ کیونکہ اگلا دیسٹریشن جو ہے وہ لکش دیکھ ہو اور یہی تصویریں آپ کو ہم لگاتار ایریال پیو کے ذریعے یہاں پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لکش دیکھ جو ہے وہ مالدیس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہے اور اب اسے ایک پوری طرح سے ٹورسٹ حب بنانے کی تیاری بھی بھارت سرکار نے اس کا پلان تیار کر لیا ہے جہاں پر آپ سے کچھ ہی مہینوں میں کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایر پیلڈ جو ہے وہ بھی پر تیار ہو جائے گا مینی کوئن آلینڈ پر اور بھارت سرکت یہاں کا پانی سب کے لیے یہ جو لکش دیکھ ہو جانا چاہتا ہے یہ تصویریں آپ لگاتا ہے ہمارے کیامرے پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے مالدیس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں یہ بھارت کی کچھ سورتی ہے یہ بھارت کے آئیلینڈ ہے جسے آ کر آپ کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے اور یہی سندیش کہیں گے کہ دار منتری موڈی نے بھی ایکسپلور کرنا چاہیے وہ لوگوں کو دیا کہ آپ کو جو ہے لکش دیکھ میں آ کر دیکھنا چاہیے کہ کتا خوبصورت ہے یہ اور بھارتی آئیلینڈ وہ کسی بھی ماردی یا کسی بھی آئیلینڈ سے کم پہی یہ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت سرکار جو ہے اب جلدی میڈکویں آئیلینڈ پر چھو ہے اپنا ایک ایلپی بھی بنایے گا اور بڑھ کر زیار ہوگا اس لئے بھارت سکتے ہیں جسے بھی بہت زیادہ بڑھا ملے گا یہ تصویریں آپ ٹائمز تاؤن بھارت سے کامرے پر ایکسکلوزیف دیکھ رائے ہیں ایکسکلوزیف تاؤن بھارت آپ کو دکھا رہا ہے لکشکلوزیف کی ایریل کیو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس خوبصورتی کو ہی پتان منتری موڈن اپنے کوسٹ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی دیش باشیوں کو لیکن اس کے پاوزود شاہد یہ بہت جو ہے وہ مالجیس دوران پر ہی آئی اور اس کے بعد سے تو آپ جلاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر ایک جنگ سی چھٹ چکی ہے یہاں کے ٹوریزم اور وہاں کے ٹوریزم کو لے کر اور یہی کارمے کہ تمام جو بڑی ٹراؤو کمپنی سے انہوں نے بھی تمام موکنس کو ٹینسل کر دیا جس طرح سے یہ تصویر آپ کو جتا رہے ہیں بہت دیش شاہدنار اور بہت دیش خوبصورت یہ بیچس جو اس وقت آپ کے اول ایمس ناؤ بھارت کے کی قیمراٹ پر آپ دے گئے گا یہ اپنے لیکن بہت دہت دیش وہاں خوبصورت بہت دیش وہاں دے پہنچ سنا ہوں گا بھارت چوہں وہ یہاں سے اپ سے کچھ ہی دیر میں ہیلپیٹ پر لیکن اس سے پہرے لگا دار آپ کو تمام ایریال یو سے تصویریں آپ کو دہانے کیا ہم کوشش کر رہے تھے کہ کتا خوبصورت لکشدیویب ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لوگوں کو جو ہیں جس طرح سے مادیس بھارتیوں کے لیے بھی ایک destination بن چکا تھا لیکن اب کیونکہ دائماندری موڈی نے بھی تمام تصویروں کو شیئر کر کے جا کی خوبصورتی کو زائد کیا ہے تو ایسے میں تب سے لکشدیویب کو لے پہنچ چکا ہے اور آپ کو یہاں سے تمام تصویریں ایریل ویو میں دکھائی کہ کتی خوبصورت لکشدیویب کے تمام گلیپ ہے اور یہاں پر لوگوں کو لوگ جب یہاں پر پہنچیں گے لوگوں کو ضرور آمچھیں یہاں پہ اور یہاں پر پہنچیں گے تب سے مالدیس کا بھول جائیں گے اتنی خوبصورتی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی تو ٹائمز ناو ناو بھارت جو ہے وہ کورتی پہنچ چکا ہے اور یہاں سے آپ کو وہ ایک ایک خوبصورت تصویریں دکھائیں گے جو کی لکشدیو کو دی بیسٹ بناتا ہے اور کیسے آنے والے دنوں میں یہ جو ہے ٹوریزم ہب بنے گا اور جو کھلبلی مالدیوز میں مچی ہوئی ہے وہ کس طرح سے لازمی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ ہماری خوبصورتی ہے یہ بھارت کی خوبصورتی ہے جو آپ کو ٹائمز ناو ناو بھارت کے کیمرے پر ضرور دیکھنا چاہیے وہ ہر تصویر آپ کو دکھائیں گے جو کیسے لکشدیو کو جو ہے مالدیوز کے سامنے دی بیسٹ بناتی ہے اور یہی کارن ہے کہ پردار منتری موڈی کے ایک ماتر پوسٹ نے مالدیوز میں ہی نہیں بلکہ چائنا تک کھل بلی مچا دی تو آپ نے ہیلیکاپٹر سے ہماری ریپورٹنگ دیکھی اور اب دیکھیں لکشدیو کے اس بیچ سے ریپورٹنگ جہاں ہر کوئی ایک بار ضرور جانا چاہے گا آئی لاغ کورتی اور ہو بھی کیوں نہ کورتی ہے اتنا خوبصورت اور صرف کورتی ہی نہیں بلکہ لکشدیو کے تمام آئی لینز بھی جو ہے اتنی ہی خوبصورت ہے کورتی لکشدیو کی راجدھانی ہے یہ وہ خوبصورتی ہے جسے پردار منتری ناریندر موڈی نے ایکس پوسٹ کے ذریعے ساجہ کیا یہی وہ خوبصورتی ہے جس نے مالدیوز میں کھل بلی مچا دی ہے یہی وہ خوبصورتی ہے جو لکشدیو کو مالدیو سے کئی گناہ زیادہ بہتر درشاتی ہے اور یہی کارن ہے کہ آج سوشل میڈیا پر مانو ایک جنگ سی چڑ گئی ہے اب آپ سوچیں گے کہ لگون آخر کیا ہے تو آپ بتا دے کہ لگون سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں پر پانی کافی کم رہتا ہے یعنی شیلو وارٹر رہتا ہے اور شیلو وارٹر میں جو ہے آپ کو سمندر کے بھیتر کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت یہ آسانی سے آپ دیکھ پائیں گے یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں کتنا کرسٹل کلیر یہ پانی ہے سمندر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایسی تصویریں جو ہے آپ نے اکثر مالدیو کے تمام جو وارٹر ویلاس وہاں سے دیکھیں ہوگی لیکن ہمارا لکشدیب کسی سے کم نہیں اور یہی وہ تصویریں لگاتا ٹائم سناو نہ بھارت جو ہے آپ کو دکھا رہا ہے کہ لکشدیب کی یہ خوبصورتی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ہمارے کیمرے پر کی کس طرح سے لکشدیب جو ہے وہ دی بیسٹ ہے اور یہی تصویریں لگاتا آپ کو دکھا رہے ہیں کرسٹل کلیر وارٹر کورل ریوز اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے دور دور تک آپ کو جتا بھی پانی سٹل دکھائی دے رہا ہے یعنی شانت پانی جو دکھائی دے رہا ہے یہ پورا جو ہے لگو نیریہ آتا ہے اس کے بعد میں وہاں پر آپ دیکھیں گے ہوتا ہے یہاں پر جو پانی کا لیول رہتا ہے وہ اکثر جو ہے دو فیٹ سے قریب قریب چار فیٹ تک ہی آپ کو دکھائی دے گا جہاں پر اس طرح کی یہ بورٹس جو ہے وہ چلتے ہیں ساتھ ہی سنوکلنگ جیسی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بھی اسی لو ڈپ پانی میں ہوتی ہے شیلو وارٹرز میں ہوتی ہے اور ساتھ ہی بہت ہی آسانی سے جو ہے مارین لائفز کو یہاں پر آپ دیکھ بھی پائیں گے تمام جو کورل ریف جیسے جو سیملر فیچرز ہے مارین لائف میں وہ بھی آپ جو ہے اس کرسٹل کلیر پانی میں آسانی سے دیکھ پائیں گے یہ خوبصورتی لکش دیب کی آپ کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اسے لگون کہا جاتا ہے اور ہماری سہیوگی پنکی راجپوروی تو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکی ہے پنکی ایریال ویو آپ نے دکھایا کہ مالدی جب اوپر سے کوئی جائے گا تو کیسا دکھے گا آپ اس وقت گراؤن پر موجود ہیں لوگوں کو ذرا وہ وجہ دکھائیے کہ کیوں لکش دیب کو ایک ٹورس ڈیسنیشن کے طور پر انہیں چنونا چاہیے وہاں کے خوبصورتی کے تصوری ذرا دکھائیے دیکھیں بالکل ٹائم سلاونا بھارت جو ہے وہ پہنچ چکا ہے لکش دیب لکش دیب کی راجدانی کورتی میں اس وقت ہم موجود ہیں اور سب سے پہلے یہاں کے خوبصورتی ہم اپنے کیامرے پر دکھائیں گے کہ یہ وائٹ سینڈ بیچس یہاں کے سب سے زیادہ خوبصورتی جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وائٹ سینڈ یہاں کی یہ کوکونٹ ٹریز یہاں پر آپ دیکھیں گے ہٹس یہاں کے جو بیچس وہ اس جگہ کو جو ہے اور بھی زیادہ شاندار بناتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بیچ کی طرف لے چلے اپنے کیامرہ پرسن ٹومسن جیکب کو کہوں گی کہ آپ کو ہم بیچ کی طرف لے چلے تو یہاں کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے یہ پورا جو علاقہ آپ دیکھیں گے یہ لگون کا علاقہ ہے لگون کا علاقہ وہ جہاں پر پانی جو ہے وہ کافی کم رہتا ہے شیلو وارٹرز رہتا ہے جہاں سے آپ بہت ہی آسانی سے سمندر کے بھیتر کی مرین لائف کو آپ آسانی سے دیکھ پائیں گے اور یہی وہ خوبصورت تصویر ہم لگاتا ہے ٹائم سنال نو بھارت کے کیامرے پر ہمارے درشکوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں فلوٹنگ بریج جہاں پر اس وقت ہم جا رہے ہیں یہ فلوٹنگ بریج ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ بوٹس میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ جو بوٹس آپ دیکھیں گے بلو کلر کے وہ ایڈنسٹریشن کی اور سے جو ہے چلنے والے بوٹس ہیں ایک آئیلینڈ سے دوسرے آئیلینڈ یعنی فر اگزامپل اگر آپ کو کورتی سے اگتی تک جانا ہے تو آپ کو اس طرح کی بوٹس میں سوار ہو کر جانا ہوگا اور ساتھی یہاں پر آپ کو ہم دکھائیں گے سپورٹنگ بریج پر ہم لوگ اس وقت آ چکے ہیں اور یہاں سے یہ لگون کا جو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسٹل کلیر یہ پانی ہے یہاں کے بھیتر آپ جتنے بھی کورل ریفز ہیں اس کے سیمیلر فیچر والے ساتھی مارین لائف جو ہے اندر جو چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت مارین لائف ہوتی ہے وہ بھی بہت آسانی سے جو آپ کو اس میں دکھائی دے گی اور اسی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لوگ اور یہی کاران ہے کہ مالدیوز اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں اور اسی طرح کے جو شیلو وارٹرز رہتے ہیں لگون علاقہ جسے کہتے ہیں وہی پر وارٹر ویلاس بھی بنے گئے ہیں جو بنائے گئے ہیں مالدیوز میں جو اکثر ہم نے تصویریں بھی دیکھی ہیں لیکن اب مالدیوز جو ہے وہ دیسٹینیشن نہیں رہے گا بھاروتیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے وشو کے لیے کیونکہ بہت ہی جلد لکش دیپ میں جو ہے بھارت سرکار پورا پلان بقاعدہ بنا چکی ہے سوہیلی آئی لینڈ اور ساتھی قدمت آئی لینڈ یہاں پر جو ہے اسی طرح کے وارٹر ویلاس جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں مینی کوئی پر جو ہے ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں ایر فیلڈ بنایا جا رہا ہے جو کی سیف نا سیف ٹوریزم بلکہ ملٹری پرپس کے لیے بھی کام کرے گا تو تمام اب جو ہے اسے ٹوٹل ڈیسٹینیشن جو ہے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اب تک جو ہے اسے بہت زیادہ لیمیٹڈ رکھا گیا تھا لکش دیپ کی اگر بات کریں لیکن اب بودی سرکار نے پورا پلان تیار کر دیا ہے بقاعدہ جہاں پر کس طرح سے جو ہے ٹوریزم کے لیہا سے یہاں کے دروازے جو ہے وہ کھولے جائیں یہ بھی ہے کہ کچھ آلینڈ پر وہاں ایرسٹریپ بنایا جائے گی ائرپورٹ بنایا جائے گا ہم واپس آپ کے پاس سپنکی راجپورویت لوٹتے رہیں گے لکش دیپ کی خوبصورت تصویر کو دکھانے کے لئے ساتھ ہی ساتھ ابھی تک جو لوگوں نے صرف خبریں پڑھی ہیں کہ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر لکش دیپ کو ایز ای چوائس چوز کرنا پچھلے کچھ دنوں میں بیتعاشہ اسے گرام میں پردی ہوئی ہے تو وہاں کے جو پیٹک ہیں یا کہ جو وہاں کے بزنسمن ہیں ان کی موزبانیں بھی جانیں گے